اہل الرمضان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم ابن آدم کا ہر عمل لہو اس کے اپنے لئے ہے اللہ السیام سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي تو وہ تو میرے لئے ہے وَأَنَا أَجْزِبِهِ اور میں ہی اس کی جزا دوں گا وَالسِّيَامُ جُنَّتٌ اور روزہ ڈھال ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ أَحَدِكُمْ اور اگر کوئی کسی دن جس دن تم روزے سے ہو فَلَا يَرْفُسْ تو پھر کوئی شہوانی بات کوئی شہوانی فیل نہ کرے وَلَا يَسْخَبْ اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے فَإِنسَاب بَهُ أَحَدٌ تو اس کو اگر کوئی گالی دے روزہ دار کو گالی دے کوئی اوقات لہو یا ویسے لڑائی کرے اس کے ساتھ فَلْيَقُلْ تو وہ کہے اس کو چاہیے کہ وہ کہے اِنِّمْ رُعُنْ سَائِمُنْ میں ایک روزے دار انسان ہوں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَخُلُوفُ فَمِسْسَائِمْ البتہ بدبو سائم کے مو کی اطیب اندللہ زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں مری ہلمسک مشک کی خوشبو سے لِسَّائِمِ روزہ دار کے لیے فرحتان دو خوشیاں ہیں يَفْرَحُهُمَا جو اس کو ملتی ہیں خوشیاں اِذَا افْتَرَ فَرِحَ جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ اور جب وہ ملے گا اپنے رب سے فَرِحَ بِسَوْمِهِ تو وہ اپنے روزے سے اور زیادہ خوش ہوگا کیونکہ وہ اس کا سواب دیکھے گا اب جو بوٹم لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات کا اظہار نہ کریں اور انہیں مخفی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور لیکن بعض ایسے وقت ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی عبادت کا اظہار کر دینا چاہیے حدیث میں اس طرح کے ایک انسیڈنٹ کا یا ایک ایسے موقع کا ذکر ہے کہ جب روزے دار سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے دار ہونے کا زبان سے اظہار کر دے تاکہ دوسرا تھوڑا سا شرمندہ ہو جائے اور بات ختم ہو جائے اور پھر یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ خود گالیاں دے اس کو واپسی اور لڑائی کرے تو اپنے روزے کو خراب کرے اپنے عجر کو کم کرے اب لیکن امام بخاری نے آپ دیکھئے کہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ کہدے بندہ کہ انی سائم میں روزے دار ہوں میں روزے سے ہوں تو امام بخاری نے جو اوپر انوان بنایا ہے وہ ہے حل یقولو کیا وہ کہے کیا اس کو ایسے کہنا چاہیے تو کیوں امام بخاری نے کوسچن کیوں چھوڑا ہے تو اپنے حجر نے اس کی ایک بڑی دلچسپ وجہ بیان کی ہے کہ روزے دار کو کیا زبان سے کہنا چاہیے یا خود کو مخاطب کر کے اپنے دل میں کہنا چاہیے یہ جو تردد ہے اس کی وجہ سے امام بخاری نے جو ترجمت الباب باندھا ہے اس میں کوسچن ڈال دیا ہے آپ دیکھیں صحیح بخاری کو سمجھنا اور امام بخاری کی جو انٹلیکٹ ہے اور ان کی جو احتیاط ہے اور ان کا جو علم کی وصت ہے اس کو دیکھ کر انسان کتنا دنگ رہ جاتا ہے تو بعض جو اشارہین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے دل میں کہنا چاہیے اپنے آپ کو تنبی کرنی چاہیے کہ روزہ ہے میرا میں نے نہیں بولنا اور دوسرے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بہتر ہے اور اگر دونوں کو جمع کر لے تو بہت ہی اچھا ہے خود کو اندر اپنے دل میں بھی کہے اور زبان سے بھی کہے تو یہ جو اختلاف ہے نا علماء کا اس کی حدیث کی انٹرپریٹیشن میں انی سائم کہنے کی انٹرپریٹیشن میں اس وجہ سے امام بخاری نے حل کے ساتھ انوان قائم کیا ہے اب اس مسئلے میں تین اقوال ہیں نمبر ایک دل میں کہے زبان سے کچھ بھی نہ کہے نمبر دو زبان سے کہہ دے تاکہ جاہل آدمی جو ہے وہ بےہودگی سے باز آ جائے اور نمبر تین بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرض روزے میں زبان سے کہے اور نفل روزے میں دل سے کہے لیکن بہرحال جو راجح کال ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کہہ دے کہ دیکھو میرا روزہ ہے مجھے تم اس وقت کچھ نہ کہو بعد میں بات کر لیں گے اور یہ جو روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں افطار کے وقت نمبر ایک اللہ نے روزہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی روزے کو توڑنے یا فاسد کرنے والے عامال سے محفوظ رکھا پھر اسی طرح سے ایک طبعی خوشی بھی ہوتی ہے نا سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد انسان کو پانی ملے انسان کو کوئی ڈرنک ملے انسان کو کوئی کھانا ملے تو وہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے انسان سیر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس لیے خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ قبول کر لیا ہے اور اچھا بدلہ دیا ہے اور باب الرعیان سے گزروانے کا اناؤنسمنٹ کروا دیا ہے تو پھر انسان ظاہر ہے کہ اور خوش ہوگا موسیقا